بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رضوان اللہ علی مجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کو کیا پسند ہے ان کے محبوب کیا چیز ہے ان کی ہاں تو ہم وہ چیز کریں تو یہ اگر پتہ چل جائے تو بڑی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو ایسی باتیں نہ کہا کرو کہ کہیں اگر پتہ چل جائے کہ اللہ کو یہ پسند ہے اور تم کر نہ پاؤ یعنی جو تم کہہ رہے ہو اس پر عمل نہ کر پاؤ تو یہ بڑی حوصلے کی بات ہوتی ہے اسی سے پوچھنا تو گویا کہ یہ بتا دیا کہ بس عمل کرتے رہو جو اب ملتا جا رہا ہے یہ نہیں کہ وہ فائنڈ آٹ کرو کہ کیا پسند ہے تو یہ نہ ہو کہ نہ کر پاؤ تو اس لیے بس یہ بات ہوئی کہ آیات اتر آئیں تو آیات اتر آئیں کہ ان اللہ یحب کہہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے یہ بات کہ وہ لوگ جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر قتال کریں قتال کریں اس طرح کی جیسے صف بنا کر صفن کا لفظ استعمال فرنا ہے کہ صف بنا کر اللہ کے راستے میں قتال کریں بلکل اور ایسی صف کہ کان بنیان مرسوس جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے تو سیسہ پلائی دیوار کی طرح صف بنا کر اللہ کے راستے پر جو لڑتے ہیں یہ اللہ کو یہ بہت محبوب عمل ہے تو یہ آیات نتر آئیں اس میں چونکہ صف کا لفظ اتر آئیں تھا اور وہ صف بندی کے ساتھ جو گئے کہ لڑنا اللہ کو پسند تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام صف رکھا ظاہر ہے کہ یہ صف بندی نماز میں ہوتی ہے تو نماز میں انسان اسی طرح صف بنا کر شیطان سے لڑتا ہے اور میدان جہاد میں شیطان صفت انسان سے لڑتا ہے تو گئے کہ اسے صف بندی کے ساتھ لڑنا یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے جیسے نماز میں ایک امام کی پیچھے اسی طرح میدان جہاد میں بھی ایک جنرل کی پیچھے یہ فوج لڑتی ہے اس لئے اس کا نام صف رکھا گیا اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے کاروبار آزم کا ذکر ہے ایک بہت بڑے کاروبار کا ذکر ہے در دنیا میں انسان چھوٹی جو تیجارت ہے اور کاروبار کرتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی جس کاروبار اور تیجارت کے ذکر کیا ہے وہ سب سے بے نیزی اور بڑا کاروبار اور وہ کیا کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ فرما رہے کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ایک ایسی تیجارت کی جو اللہ کے عذاب سے تمہیں بچائے جیسے دنیا کی چھوٹی چھوٹی تیجارتیں تمہیں فقر و فاقہ سے بچاتی ہیں لیکن میں تمہیں ایک ایسی تیجارت اور کاروبار بتاتا ہوں کہ جو روز آخرت میں اللہ کے حولنک عذاب سے تمہیں بچائے گی اور وہ تیجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ اللہ کے رسول کے راستے میں جو ہے وہ تم جہاد کرو جہاد اپنے مال کے ساتھ کرو اپنی جان کے ساتھ کرو تو گویا کہ یہ جد و جہد تمہاری جو ہے ایمان اور عمل سالے کی یہ جد و جہد ساری زندگی جاری رہے یہ جد و جہد جو اللہ کو بڑی پسند ہے بھلے جان کے ساتھ ہو یا مال کے ساتھ ہو اور انسان کی جو بھی صلاحیت ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ دے رہے ہیں کہ اس کے انعام میں اللہ تبارک و تعالی آخر میں تمہارے جنتیں کھول دیں گے جو جنتیں تمہارے لئے بڑی کامیابی ہیں اللہ آپ نے سارے راستے بتا دیئے سارے بتا دیا کیا کہتا ہے تیاری کر لو تیاری کر لو بلکہ تو کرنے والے ہونے چاہیے تو یہ بتایا اور پھر اس میں ایک بڑا قانون بیان کیا کہ لیما تقولونا مالا تفالون کہ تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم کر نہیں سکتے گوئے کہ اس میں اشارہ کیا بنی اسرائیل کی طرف کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب کوئی کمیٹمنٹ کرتے تھے پورا نہیں کرتے تھے اور خود پیغمبر موسیٰ جو ہے ان کو کہتے تھے کہ تم لوگ مجھے کیوں عیزہ دیتے ہو تکلیف دیتے ہو اور میں جب کہتا ہوں آگے بڑھو یہ کرو اس کام کو تم کرتے نہیں ہو تو اس پر پیغمبر کوئی عیزہ ہوتی تکلیف ہوتی تھی تو گئے کہ کمیٹمنٹ پوری نہیں کرتے تھے اسی طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا انہوں نے جب کہا کہ کوئی ہے تم میں سے جو اللہ کے لیے میرے مددگار بنے تو ہواری جو کچھ ہواری اٹھے انہوں نے کہا ہم آپ کے مددگار ہیں سارے ان کی مدد کے لیے بھی نہیں آئے تو اس موقع پہ اللہ نے صحابہ کی شان بیان کی کہ یہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے لیے تن مندھن کی قربانیاں دیتے ہیں کوئی پیچھے نہیں اٹھتا یہاں تک کہ صحابہ تو بڑی بات ہے کیونکہ وہ تو رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں آج تک کوئی مومن صادق ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کے لیے قربانیاں دینے کو تیار نہ ہو تو ہر اعتبار سے رسول اللہ کی عشق و محبت میں جسر مست ہوگی وہ آگے بڑھتا ہے لیکن اس وقت صحابہ نے کیا جولانیاں دکھائی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے تعریفی کلمات نازل فرمائے اور شکایت کی کہ پہلے جو امتیں جو ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ وہ حق دانی کیا محبت کو جو کرنا چاہیے تھا تو یہ اس کے اندر اس طرح کی مضامیں بیان کر کے پھر آخر کی کامیابی ہیں اور یہ تفسیرات اس کے ذکر کی گئی ہیں یہ سورة صف ہے موسیقی